اللہ اکبر اللہ حوث باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین کیسے ہیں آپ میں آپ سب کو یوٹیوب چینل میں خوشحام دیت کہتی ہوں اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین میری پیاری ماں اور بہنوں آج کا ہمارا موضوع ہے جو میں آپ کے لئے دعا لے کر آئی ہوں وہ جنت کے دروازے کھول دینے والی دعا ہے چلے آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جنت کے دروازے کھولنے کی دعا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں تو وہ یہ عمل لازمی کرے اس دعا کو آکو لازمی پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اپنا وضو اچھی طریقے کے ساتھ کرے یعنی سنتوں اور عداب کی پوری روایت کرے اور پھر یہ دعا پڑے یہ دعا ہے پھر دوبارہ پڑھتے ہیں آپ میرے ساتھ پڑھئے گا اشہد واللا الہ الا اللہ واہدہ لا شریک لہ واہشہد ان محمد ان عبده ورسوله اشہد واللا جو یہ دعا پڑے گا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ جس سے چاہے داخل ہو سبحان اللہ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں پیارے ناظرین جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو اس سے ہمارے لئے اور کیا اچھا ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا ایک چھوٹے سی کلمات یہ دوسرا کلمہ ہے اس کو پڑھنے سے ہمارے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں یہ تو بہت برکت اور فضیلت والی بات ہے ہمارے لئے جنت کے دروازے کھولنے کی دعا میں نے آپ کو بتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرماں بتایا ہے تو میری پیاری ماں اور بہنوں اس دعا کو یاد کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں چلیں آئیے ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو نئے عمل نئی دعاوں کے ساتھ آپ میرے چینل کا وزر ضرور کیجئے گا نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ اپنا خیار رکھئے گا میں آپ کے لئے دعا کروں گی آپ میرے لئے دعا کیجئے گا خصوصی دعا کے لئے میری پیاری ماں اور بہنوں اور بھائیوں آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام کمنٹس بوکس میں لکھ دیں انشاءاللہ خصوصی دعا میں آپ کو شامل کیا جائے گا اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس بوکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جب مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ